پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيدًا وَزَفِرًا کہ جب وہ دور سے انہیں اپنے شکار کو دیکھے گی تو وہ اس کے جوش و خروش کی آوازیں خود ہی سن لیں گے یہ آیت اللہ رب العالمین نے یہ بھی سورة الفرقان ہی کی آیت ہے چونکہ بات چل رہی ہے کفار و مشرقین کی ان کے ردود کی ان کے اعتراضات کی تو اللہ تعالی نے ایک رد کرنے کے بعد ابھی جہنم کا ذکر کیا پھر آگے اللہ رب العالمین ایک دوسری چیز کا رد کرے گا تو اللہ رب العالمین نے کہا اِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ کہ جب جہنم ان جہنمیوں کو دیکھے گی دور ہی سے جہنم دیکھ لے گی یعنی وہ جہنمی جو اس کا شکار ہے جہنم کا جب جہنم اس کو دور ہی سے دیکھ لے گی تو جوش و خروش سے آواز مارنے لگے گی یعنی وہ معاند وہ ہڈ دھرم وہ بے دھرم انسان جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ تعالی کے دین پر ایمان نہیں رکھتا تھا اللہ کے نبی پر ایمان نہیں رکھتا تھا آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تھا اس بات کا قیدہ نہیں رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے تو جب جہنم ایسے شخص کو دور سے دیکھ لے گی تو وہ جوش و خروش سے اور تیزی سے اس کی آگ کی لپیٹے ہوگی اور اس کی آوازیں ہوں گی غزبناک آوازیں جس کو وہ معاند اور ہڈ دھرم سنے گا اور اس کے دل میں خوف اور کپکپی تاری ہوگی یعنی وہ ڈر جائے گا اس کے آوازوں سے ایسی خطرناک آوازیں آگ کی لپیٹے ہوں گی آپ دیکھیں کبھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو لاوہ وغیرہ جہاں سے نکلتا ہے آپ وہ آوازیں سنیں کیسی بھیانک آوازیں ہوتی ہیں ہاں انسان حیران ہو جاتا ہے اس کا دل جو ہے لرزا جاتا ہے لہذا ایسی خطرناک آوازیں جہنم کی ہوگی وہ جوش مار رہی ہوگی اس جہنمی کو دیکھ کر کے یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو جہنم کے لیے راعت کا لفظ استعمال کیا کہ وہ دیکھے گی تو اس بارے میں مفسرین کے دو اقوالیں باب اہل علم نے کہا کہ یہ مجازی طور پر ہیں یعنی حقیقت میں جہنم کی آگ نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ مجازی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا گھر آپ کا انتظار کر رہا ہے یا آپ کی راہ تک رہا ہے تو بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم آپ کو چاہتے ہیں یعنی ظاہر سی بات ہے گھر کی تو آنکھیں ہیں نہیں لہذا بعض اہل مفسرین نے کہا کہ یہ مجازی طور پر استعمال یہ ہوا ہے لیکن بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حقیقی ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھی شعور دیا اور اس پر کافی دلائل آپ کو مل جائے گے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھی شعور دیا ہے اور جہنم بھی بات کرے گی بولے گی سنے گی آواز کرے گی تو یہ کئی جبوں پر آپ کو احادیث میں یا اسی طرح قرآن میں بھی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائے گی لہذا اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتایا کہ جب جہنم اپنے شکار کو دیکھ لے گی مجرموں کو دیکھ لے گی تو وہ ان کو دیکھ کر کے خوب جوش اور جذبے میں ہوگی اور جو ہے بہت بھیانک اور خطرناک آوازیں کرے گی جس کی آواز ہی کو سن کر کے کافی ریڈر جائیں گے ان کی حالت پتلی ہو جائے گی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں چونکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں سوتے وقت کی کچھ سنتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں تو آج انشاءاللہ ایک دعا میں آپ کو سکھاؤں گا اور ایک سونے سے پہلے کا ایک طریقہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آوہ احدکم الہ فراشی کہ تم میں سے جب کوئی جو ہے اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آئے تو پہلے اپنا بستر اپنے ازار کے کنارے سے جھاڑ لیں یعنی اپنے بستر کو صاف کر لیں کسی چیز سے یا پیجامے کی کنارے سے یا کسی بھی کپڑے کے کنارے سے اپنے بستر کو اچھی طرح سے جھاڑ لیں اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کی بے خبری میں کیا چیز اس پر آ لگی ہے یعنی اس پر کیا چیز آئی ہے کیا چیز اس پر لگی ہے وہ وہ نہیں جانتا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ یہ دعا پڑھے جس کا معنی یہ ہے کہ اے میرے پروردگار اے میرے پالنے والے اے میرے رب تیرے ہی نام سے میں نے اپنا پہلو رکھا اور تیرے ہی نام سے اٹھاؤں گا تو نے میری جان کو اگر روک لیا تو اس پر رحم کرنا اور اگر اسے چھوڑ دیا یعنی زندگی اگر باقی رکھی تو اس طرح حفاظت کرنا جیسے تو صالحین کی حفاظت کرتا اللہ اکبر کتنی پیاری دعا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دعا کو ضرور بھی ضرور یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں ناظرین چلتے ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے قیمتی وظیفہ قیمتی وظیفہ میں ایک بہت اہم دعا میں آپ کو سکھاؤں گا کہ جس دعا کے ذریعے سے ہم آنکھ کے کان کے دل کے اور شرمگاہ کی شر سے پناہ مانگ سکتے ہیں یعنی انسان گناہ کرتا ہے تو آنکھ سے کرتا ہے گلت چیزیں سنتا ہے تو کان سے سنتا ہے ابھارتا دل ہے اور شرمگاہ سے وہ گلت کام کرتا ہے لہذا ان سب کے شر سے ان سب کے شر سے اگر پناہ مانگنا ہے تو اس دعا کو ضرور بھی ضروری یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہماری آنکھ کو برا دیکھنے سے بچائے ہمارے کان کو برا سننے سے بچائے ہماری شرمگاہ کو گلت طریقے سے استعمال کرنے سے بچائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی کہ اللہ رب العالمین میں تیری پناہ مانگتا ہوں سماعت کے شر سے یعنی سننے کے شر سے اسی طرح بسارت کے شر سے زبان کے شر سے اور اسی طرح دل کے شر سے اور اسی طرح سے شرمگاہ کے شر سے منی کے شر سے تو یہ دعا بہت اہم ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم یاد کریں اور چلتے پھرتے جب بھی موقع ملے پڑھے اور اللہ رب العالمین سے مانگے اللہم انی اعوذ بکا من شر سمعی ومن شر بسری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منیی تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان دعاوں کو یاد کریں گے اسے پڑھیں گے دیکھیں ہمارے اپیسوڈ میں میں کوشش کرتا ہوں کہ دن میں صرف ایک دعا سکھاؤ لیکن آج دو دعایں ہیں تو آپ ضرور بھی ضرور ان دونوں دعاوں کو پڑھیں یاد کریں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ تب تک کے لئے آپ ان دو دعاوں کو ضرور بھی ضرور یاد کیجئے کل انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں